سلمان صاحب آپ ملاقات کرتے آئیں شیواز شیف صاحب سے ان کی بدن بولی سے مطالق میں آپ سے جانا چاہوں گے اور جو مشورہ آیاز صاحب نے دیا آپ نے ان تک پہنچایا اور کل والی ملاقات پہ کوئی بڑی خبر ہے خالی ہاتھ جا رہے ہیں کچھ لے کر جا رہے ہیں اور کتنے پر امید ہے کہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے کہ ساری اگر کرشما سازیوں کا تعلق اشاروں پہ یہ ہے پھر اس ملک کی کون سی سیاست اور کون سی بات دیکھیں یہ جو عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے میں ان سے بالکل آج ملا ہوں میں نے کچھ جاننے کی کوشش کی ہے وہ اس حوالے سے تو یکسو ہے کہ اس حکومت کے نیگٹیف پوائنٹس کے ہیں وہ جو پوری قوم کو پتا ہے کہ جی معاملات میں چل نہیں رہے لیکن وہ پیش رفت کے حوالے سے وہ جو جلد کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جلد ہم موف کریں گے دیکھیں عدم اعتماد کیسے موف ہوگی اس کے دو پہلو ہے ایک قانونی پہلو ہے اگر تو آپ حکومتی ارہکین پہ بیٹھے ہیں کہ جی وہ حکومتی ارہکین آپ کو عدم اعتماد میں سپورٹ کریں گے تو میرے خیال میں قانونی حوالے سے وہ شاید آرٹیکل سکسٹری تھری کے تحت وہ کر نہیں سکتے اچھا اصل بات جو ہے وہ حکومتی اتحادیوں کی ہے کہ فرق تو آٹھ دس ووٹوں کا ہے اور وہ جو عیاض صاحب کو نہیں سمجھ لگ رہی کہ جی اشارہ ہے یا نہیں میں بتاتا ہوں اشارہ کیسے پتا چلے گا اشارہ ایسے پتا چلے گا کہ جب اگر تو حکومتی اتحادی ان کے ساتھ ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹ مطلب حکومت کو چھوڑتے ہیں تو وہاں سے اشارہ پتا چلے گا کہ واقعی کوئی ایکٹیو ہیں پیچھے ہیں اگر تو آپ ان کی بدن بولی اور پر امید ہونے کی بات کر رہے تو وہ تو بہت پر امید ہے اور میں نے ان سے یہ بات کہی ہے کہ جی دیکھیں نواز شریف صاحب آج سے چند بار پہلے تک یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی آپ ان کو حکومت کرنے تھے اور پلٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین بات ہے ایک گورنمنٹ جس کے پاس پانچ سالہ منڈیٹ ہے کہ جو صورتحال وہ ساڑھے تیزہ ہر سال پہلے کہا گیا جی سو دن چھ بار ایک سال پھر ہمارے ترزیہ کار بھی کہتے رہے نہیں آنے والے سال کے اندر وہ کوئی بڑی پیشرفت کر کے دکھائیں گے کچھ نہیں ہو سکا تو اب اس سے زیادہ ایڈیل صورتحال کیا ہے کہ جی وہ ان کو چل لے دیں اور جتنی امیدیں اور توقعات قوم سے دیں قوم کو تو پتا چل گیا ہے لیکن اس میں یہ آگے کی طرف پیشرفت کب کریں گے بنیادی بات یہ ہے خود آصف زرداری صاحب نے میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے مسلم ریک نون کے ایک ذمہ دار شخص کو ایوان کے اندر کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ادم اعتماد ہو جاتی ہے کہ کیا ہم ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے نواز شریف صاحب کی بھی یہ رہی تھی اور آصف زرداری صاحب کی آخر یہ ساری نومنٹ کیوں ہوئی اور یہ کہاں سے ایکٹیوٹی شروع ہوئی یہ آصف زرداری صاحب لاہور آئے تھے اور انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی تیکھیں وہ جو کہا جاتا تھا نا کہ شہباز شریف صاحب کو گرین سگنل نہیں ملا وہ گرین سگنل تو مل گیا اب تو زمداری جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ہے نا کہ پیش رفت انہوں نے کرنی ہے اب باقی پاہ لیکن آصف زرداری صاحب کا آج بھی بیان آیا کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں فضل الرحمان صاحب فضل الرحمان صاحب کے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل شخصیت ہے کہ وہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ رکھتا ہوں اور اس کے لیے ایک ایک مطبلی ہے اور میری ذاتی رائی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو ایک لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے اسلام آباد کی اندر اسلام آباد کے اندر لانگ مارچ وہ صرف ہماری سیبرین آتھارٹیز نہیں اسلام آباد پاکستان کا وفاقی دارال حکومت ہے اور وہاں پر غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال تاری کرنے سے کچھ قوتیں جو ہے وہ ہمیشہ آوائیڈ کرتی ہیں وہ وہاں تک وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایسی صورتحال تاری نہیں ہونی چاہیے اب یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ موو کب کریں گے اگر تو اتحادی کاف لیگ اور خاص طور پر ایمکی ایم یہ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں تو اشارہ بھی بڑا کلیر ہو جائے گا اور اگر یہ جب موو ہوگی تو پھر اس کا ریزلٹ بھی سامنے ہوگا لیازہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کی شہباز شریف صاحب کی جو چودی شجاعت صاحب کے ساتھ ملاقات ہے وہ بنادی طور پر تو وہ اعادت کے لیے جا رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ مجھ سے نواز شریف صاحب بھی پوچھتے رہتے ہیں چودی شجاعت صاحب کی صحت کا چودی شجاعت صاحب پاکستان کی سیاست کا ایک اہم موڈل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ آپس میں ایک وضہ داری ایک ہی ایک بہترین مسال ہے میں ان کے والے سے اور ایک بات کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کی ساری پلیٹیکل لیڈرشپ بیمین نواز شریف صاحب ان کی ایک ٹیلی فون کال کے فاصلے پہ ہیں کل چودری سہبان کے ساتھ ملاقات کس حد تک نتیجہ خیز ہوگی اس پہ ان اثار ہوگا کہ عدم اعتماد آگے بڑھ سکے گی نہیں اور جہاں تک پلیٹیکل اسپیکٹ کی بات ہے تیکھیں باجے کہ اگر حکومت واقعی طرح ڈیلیبر کر رہی ہو تو حکومت کے اندر اعتماد ہوتا ہے یہ کل میرے خلال سب کا کنسنسس ہے وہ جس طرح کی رپورٹ وزولہ کی پیش کی ہے اور اس میں وہ بھی شامل ہیں جو پاکستان کے بڑے سکینڈلز آٹا سکینڈلز چینی سکینڈلز خات سکینڈلز عدویات کا سکینڈلز اس سے بڑے سکینڈلز تو کبھی نہیں آئے اور وہ تو جو کہتے تھے کہ جی سیاسی مخالفین جو ہیں کرپٹ ہیں چور ہیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مافیاز سارے اس حکومت کے اندر موجود ہیں اور مافیاز نے جس بری طرح پاکستان کے عوام کو لوٹا ہے اس پہ کوئی دوار آنے ہی ہر آنے والا دن لوگوں کی حالتے ظاہر بتر ہو رہی ہے اور آپ حکومتی اگر ترجمانوں کو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے اور پاکستان کے پرائیم منسٹر آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان آج بھی سستہ ترین بلک ہے پتہ نہیں یہ تھرٹ دیتے ہیں یا کیا آئچ میں ٹھیک ہے لیکن شوٹلی بتا دیجئے سلمان صاحب شہباز شریف صاحب کچھ دینے کی پوزیشن میں ہے کل ملاقات کرنے جا رہی ہیں شوٹلی بتا دیں دیکھیں بات جے کہ یہ ابھی دینے لینے والا مرلا نہیں ہے ابھی تو ہے موف کرنے کا والا جب موف کرنے کی بات ہوگی تو چیزیں تیہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے